تو ہیلو دوستو نمشکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب بچے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بہت سارے بچوں کے پیٹ میں گیس بننا ایسیڈیٹی کی سمسیہ ہو جانا پیٹ فولنا کھٹی ڈکاری آنا یا پھر بچہ جب بھی دودھ پیتا ہے دودھ واپس نکال دیتا ہے یہ سبھی طرح کی سمسیہیں رہتی ہیں اس کے علاوہ بچے کے پیٹ میں درد ہونا بچہ روتا رہتا ہے یا پھر بچے کے پیٹ کی درد کی وجہ سے اس میں چڑچڑا پر رہتا ہے یہ سبھی طرح کی سمسیہیں بچے میں رہتی ہیں ایسا بہت بار ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ماتا کا جو دودھ ہے وہ بچے کو پچتا نہیں ہے یا پھر آپ اسے اچھے سے ڈکار نہیں دلاتے ہیں تو بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ دودھ واپس نکال دیتا ہے یا پھر اس کے پیٹ میں گیس بننے لگ جاتی ہے تو ماں پر ماتاوں بہنوں کو کیا کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی بتانے والے ہیں تو اگر آپ کا بھی بچہ ایسے آپ کو پریشان کرتا ہے یا پھر آپ کے بچے کو بھی ایسے دکت رہتی ہے تو یہ ویڈیو آپی کے لیے ہے ہماری اس ویڈیو کو انتقلاش تک جرور دیکھئے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کیا سابدھانیاں برتنی ہیں جب بھی آپ کے بچے کو ایسی کوئی دکت آئے تو آپ کو کیا کیا خیال رکھنا ہے تو جب بھی آپ اپنے بچے کو فیڈ کرائیں آپ کو خاص دیاں رکھنا ہے اس کو ڈکار دلوانی ہے ڈکار دلوانے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر اسے اپنے کندے پر ایسے لٹانا ہے اس چیز کا آپ کو خاص دیاں رکھنا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اسے سیدھا کر کے تھوڑا سا سائیڈ پوزیشن لے کے لٹانا ہے تاکہ وہ جو دودھ اس نے فیڈ کیا ہے جو اس نے پیا ہے وہ اچھے سے پچھ سکے پچھنے کے بعد بچے کے پیٹ میں گیس بننا بہت ہی کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ماتا ہے اس کو خاص دیان رکھنا ہے کہ جب بھی وہ کچھ کھائیں پییں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آجوائن یا تھوڑی سی سونف کا استعمال ضرور کریں ایسا کرنے سے آپ کے بچے کو یہ حلاب ہوگا کہ ماتا کے دور جو بھی فیڈ بچہ کرے گا یعنی کہ ماتا کے دوران جو بھی دودھ بچے کے شریر میں جائے گا اس سے پچھنے میں آسانی رہے گی بچے کو کوئی بھی سمسیا نہیں ہوگی تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے مدر فیڈ کے علاوہ آپ جو بھی دودھ بچے کو دیں اسے آپ کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس میں تھوڑی سے بلکل دو یا تین دانے سونف کے ڈالنے ہیں اس کے بعد چھان کے آپ اپنے بچے کو اس دودھ کا فیڈ کروا سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کے بچے کو کوئی بھی پیٹ سے سمسیا نہیں ہوگی یہ سب کرنے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اب بات کریں گے ہم لوگ اس ویڈیو میں میڈیسن کے بارے میں کہ آپ کو کیا میڈیسن دینی ہے جس سے آپ کو اس چیز میں فائدہ مل سکے کون سی میڈیسن ہے جو آپ کے بچے کے لیے بہترین بہتر ثابت ہوگی جس کا آپ کو جل سے جل فائدہ ملے گا آپ کے بچے کے پیٹ کے علاج میں تو دوستو میڈیسن کی بات کریں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے نیوپٹین جو سیرپ ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میڈیسن آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں یہ ایک ڈروپ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی دوا کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا یہ بہت ہی بہترین دوا ہے جو کہ آپ کے بچے کے پیٹ میں ہونے والی ہر طرح کی جو کہ آپ کے بچے کے پیٹ میں ہونے والی ہر طرح کی دکت کو جیسے افارہ ہونا گیس بننا سبھی طرح کی دکتوں کو جڑ سے ختم کرے گا ساتھی ساتھ اس کے فیڈ کو یعنی جو آپ نے دودھ پلایا ہے اسے بھی پچانے کا کام کرے گا اس کو بھوک لگانے کا کام کرے گا بچے کے پیٹ میں درد ہے تو اسے بھی ختم کرنے کا کام کرے گا یہ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو کوئی اور سمجھتا ہے پیٹ سے سممندی تو وہاں پر بھی یہ جو سیرپ ہے یہ جو ڈروپ ہے بہت ہی اچھا کام کرے گا آپ کو بچے کو فائدہ دے گا اب ہم بات کریں گے اس کے پرائز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پرائز ہے ون ہنڈر سکس روپی یعنی کہ ایک سو چھ روپے میں آپ کو یہ بوٹل کہیں سے بھی مل جائے گی کہیں سے بھی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں کھرید سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کی کیا آپ کو ڈوز دینی ہے کیسے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے تو بچے کی ویٹ کے حساب سے آپ اپنے ڈوکٹر سے پرامرش لے سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی جو ڈوز ہے وہ کتنی دینی ہے اپنے بچے کو بچہ کتنی عمر کا ہے کتنے وجن کا ہے اس حساب سے آپ کو ڈوکٹر بتائیں گے کہ آپ کو کتنے ایمل یہ ڈروپ بچے کو دینا ہے دن میں کتنی بار دینا ہے تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں دھنیواز جہن بندے ماترم